بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو لوشن بنانے جا رہی ہوں بتانے جا رہی ہوں یہ آپ کی سکین کپر سے جھریوں کا حاتمہ کرے گا آپ نے سب سے پہلے گھر میں کوئی بھی لوشن ہے اس کو لے لینا ہے ادھر میں جانسنز کا بیبی لوشن جو ہے وہ لے رہی ہوں آپ کے پاس اگر جانسنز کا بیبی لوشن ہے تو آپ اس کو بھی لے سکتے ہیں اوہے زیادہ چلا گیا ہے ساتھ میں آپ نے ویٹامن ای کا ایک عدد کیپسول ایڈ کرنا ہے ویٹامن ای کا جو کیپسول ہے آپ نے پورا نہیں ایڈ کرنا تھوڑا مکس کر لینا ہے اور اس کو الکیل کے ہاتھوں سے اپنے سکین کپر میں ساتھ کر لینا ہے اور جو لوشن ہوگا آپ نے اپنے سکین کے اندر ابزورف کر دینا ہے اس ساتھ میں ویٹامن ای کا کیپسول ہوگا تو وہ بھی آپ کی سکین کے اندر چلا جائے گا اور آپ کی سکین کپر جھنیوں کو ہتم کر دے گا ویٹامن ای کا کیپسول ڈائریکٹ اپنی سکین کو پر نہیں لگانا چاہیے کسی نہ کسی چیز کے اندر اس کو مکس کر کے لگانا چاہیے تب ہی آپ کو اس کے بہت اچھے ریزارڈ ملیں گے اس طرقے سے آپ نے مساج کرنا ہے ہلکی ہلکی ہاتھوں سے آپ کی سکین کے اندر تک یہ جا کے آپ کی سکین کو پورس کے اندر سے ایک تو نیٹ اور کلین کرے گا اور دوسرا آپ کی سکین ہے اس کو جھوئیوں کو آنے سے بھی روکے گا اور ایک تو جھوئیوں کو ہتم بھی کرے گا اور جھوئیوں کو آنے سے بھی روکے گا اور اس کو آپ نے اس طرقے سے یوز کر لینا ہے آپ کو اس کے بہت اچھے ریزارڈ ملیں گے آپ اس کو دن میں ایک بار یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ دو بار بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں کوئی اس کی لیمٹ نہیں کہ آپ نے اس کو اتنی بار ہی یوز کرنا ہے تو ویٹامر ای کا جو کیپسل ہے وہ دن میں آپ نے صرف ایک بار لگانا ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ دن میں اس کو دو بار یوز کر رہی ہیں تو ویٹامرین کا کیپسل تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کر کے دو سے تین بار بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں